اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لندن پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کورٹ ادو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارلمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان پر باقی اہم ایشیوز پر ہم آج کی پروگرام میں ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور اسلام جی آپ کو بھی رہنگ مجھنا رکھیں نواز شریف صاحب آج غصے میں نظر آئے انہوں نے زرداری صاحب پر تنقید کی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی این ارو نہیں ہو رہا واقر صاحب کیا زرداری صاحب وہ کیا کہنے کوشش کرے تھے کیا نواز شریف صاحب کیا کہنے کوشش کرے تھے زرداری صاحب کسی اور کو خوش کریں کسی کے پلے کچھ نہیں بڑا یہ سب ڈرامے بازی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے نہیں ہیں وہ لائے گئے ہیں پہلی بات تو وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ان کو لائے گیا ہے جیسے میں نے کل بھی کہتا نا کہ سکول کے بچہ سکول جاتا نہیں ہے اس کو لائے بھیجا جاتا ہے سکول سکول وہ مطلب مجھے تو کوئی بچہ آج تک ایسا کمی نظر آئے ہیں جو بچے صبح صبح چھے بجے اٹھ کے خوشی خوشی سکول جا رہے ہیں عموماً روتے ہوئے جاتے ہیں بچے تو میاں نواز شریف صاحب کو لائے گیا ہے وہ اگر نہیں آتے تو ان کے ناقابل زمانت وارن جاری ہو جاتے پھر ان کو اشتیاری قرار دیجئے جاتا تو اچھا کیا کہ وہ قانون کے سامنے پیش ہوئے ایک جو ہے وہ بس پیش ہوئے اور پیش ہو کے وہ آج ان کا بیان کچھ تھا وہ ہماری بہن مریم جو تھی ساتھ ان کا پرسوں کا انٹرویو کچھ اور تھا ٹی وی پہ وہ ایک دن جو ہیں وہ مطلب آج ان کا رزگلہ کھانے کا دن ہے اس کبور قوم کا ہمارے صابق وزیر آزم رہے ہیں اور جو آگے پچاس دفعہ ان کا اور بھی ہوتی رازم بننے کا خیال ہے ہمارے تو محبوب شخصیت ہیں وہ لیکن آج ان کا رزگلہ کھانے کا دن تھا لیکن وہ رزگلہ جو ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ رزگلہ تھے یا کیا تھا تو وہ کچھ کچھ بھی نہیں تھا آج اصل میں وہ آئے صبح صبح اٹھے یا ساری راج جاکتے رہے اور صبح وہ گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یعنی تین اصل میں دیکھیں نا کیا تھا تین ریفرنسز ہیں اس طرح سے آسان سمجھ لیں آپ کہ ایک ریفرنس ہے کہ کسی نے محمد جمیل کو مارا قتل کیا ہے ایک ہے کہ محمد سلیم کو قتل کیا ہے ایک ریفرنس ہے کہ محمد قلیم کو قتل کیا ہے تو نوازشی صاحب نے کہا کہ یار تین الگ الگ قتل کرنے کے بجائے یعنی نوازشی صاحب نے نہیں کوئی آدمی کہے کہ تین الگ الگ قتل کرنے کے جگہ اس کو ایک ساتھ ہی جوڑ دیں کہ محمد قلیم محمد سلیم محمد جمیل ان کو سب کو ایک قتل کیا ہے اور پھر فیصلہ ایسے سنا دیں گے اس کے قتل میں دس سال اس کے قتل میں بھی دس سال اس کے قتل میں بھی دس سال اثر ایسا ہوتا ہے نا اس کے قتل میں تھاسی اس کے قتل میں ہاتھ کر دو اس کے قتل میں اٹھا ٹانگ دو اس کے قتل میں جرمانہ کر دو اس کے قتل میں عمر قیز ڈال دو تو ان کو سب کو یک جا کرتے ہیں اب تو سپریم کورٹ میں وہ بات تو صحیح ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ بات تو بلکل جائے نا نہیں خالا گھلک کیا مطلب ایک تاریخ انہوں نے سب کو جوڑ دیا اور جوڑنے کی وہ اس میں ڈیلے ہو گیا ایک جنیشل پروسیجر ہے میاں صاحب صبح صبح پہنچے صبح صبح پہنچ کے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مامو بن گئے سارے کے سارے کیا نہیں وہاں کیوں گئے کیوں آئے بیٹھے رہے بیٹھ کے جو ہے وہ آئے باہر اور انہوں نے کہا کہ آج ذرا انہوں نے وہ تھا نا کیا کہنے لوئے کے چینے آج ذرا کم تھے آج انہوں نے کہا کہ بس وہ ڈبا نمبر دس کی کسی نے کوئی بات کی کوئی وزیر کچھ بولا کسی نے کہا مرید نواز صاحب نے بھی بات کی ڈبا نمبر دس میں کچھ نہیں تھا ڈبا نمبر دس میں دیکھ چکی تو خواجہ حارس کو کرنٹیوں لگا تھا دیکھ کے خواجہ حارس چھانگ ماری تھی نا پیچھے دیکھیں یہ متنازے میں نا رہے ڈبا نمبر دس تو عدالت نے کہا تھا کھول دیں دیکھیں نا اب ڈبا نمبر دس یعنی جب عدالت میں ان کے وکیل کو کرنٹ چھٹکا ایسے جھانکا وہ چھلانگ مار کے پیچھے اٹھ گے کہ اتنا کچھ اتنے عرب رویے کے کاغذات باہر کے ملکوں کے آئے ہوئے وہ چھلانگ مار کے پیچھے اٹھ گے اب ہماری بین کیونی ڈبا نمبر دس کھولیں ڈبا نمبر دس کھولیں عدالت میں کیوں نہیں آپ نے کہا تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کا مرضی ہوگا کھولے گا ڈبا نمبر دس کھولے گا اور ڈبا جب کھولے گا کاغذ نکلیں گے تو پھر اور لوگ ڈبے میں جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے اچھا وہ اب میاں صاحب کیوں آئے اب میاں صاحب کو میں سمجھ رہا تھا کہ میاں صاحب کو عدالت کے بھائی نکل گئی کہنا چاہی تھا کہ مجھے کیوں بھلایا مطلب آج تھا مجھے کیوں بھلایا عدالت نے کہا اچھا آپ بیٹھے ایک گھنٹا بیٹھایا جج محمد بجیر صاحب بھی کمال شخصیت ہیں انہوں نے کہا آپ ایک گھنٹا بیٹھیں ایک گھنٹا بیٹھے رہے میاں صاحب ہماری بین مریم بھی بیٹھی رہی تیاری روکے صبح صبح مطلب ہو مطلب بیدھر گلاو میاں صاحب بھی ڈیزائنر بیوٹی پارلر وہ صاحب صبح صبح چار بجے ہو رہا ہے سارا اب عدالت میں میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے بھائی کیپٹن سمتر بھی بیٹھے ہیں اور مریم صاحب وہ بیٹھیں ہیں انددار کر رہے ہیں اور وہ ادھر سے عدالت تو اپنا فیصلہ کری انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ جائیں اور آپ اب منگل کو واپس آئیں اب اس میں کہانی ان کے زمانے میں کچھ اور تھی کہ یہ ایسے ہوگا تو ہم یوں کریں گے یوں کریں گے وہ عدالت میں کچھ گئے انہوں نے کہا اب منگل کو واپس آجیں اور مطلب ہے آرام سے اب میاں صاحب لندن سے واپس آئیں ہیں رات کو واپس آئیں ہیں جہاز سے اتریں ہیں فلائٹ پکڑی ہے مامو اچھا اب مسئلہ یہ ہے اچھا اب عدالت عدالت کا اپنا پروسی جائے رہے کانونی طریقہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا منگل کو آئیں ہیں واپس اب میاں سے رہا ہے اب کیا کریں میں واپس لندن جاؤں انجیوگرافی ویسے کوئی سائن ہوتا ہے پہلے یعنی وہ سینے پہ بوجھ اور انجیوگرافی اچھا ہے اٹھیک ہے لیکن چھ تاریخ کو ان کی پیشی ہے چھ تاریخ کو پیشی ہے اور ابھی تک تو کابل زمانت کابل زمانت ہی ہے نہیں انجیوگرافی ان کی ہو رہی ہے اگر کوئی وہ ڈسٹریس ہے انہیں سینے پہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے انجیوگرافی ان کی تثیر بھی غالبے نے کہا ہی ہے تو وہ اب انجیوگرافی ہو رہی ہے تو وہاں پر ہو رہی ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی یہاں سے پھر ان کو جہاز لے کے نہیں جانا چاہیے تھا اچھا خواج آسف صاحب کی خبر آ رہی ہے وہ بھی سعودی عرب گئے تھے ایک تو وزیر آزم کا جو جہاز ہے نا وہ ایک چنچی رکشہ بن چکا ہے مدھا اس کو جس کا موہ آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے یہ عساق دار پہرے لے گئے تھے اب سننا ہے خواج آسف جو گئے تھے سعودی عرب میں چکے سے گئے تھے وہ بھی وزیر آزم کی جہاز میں گئے تھے وزیر آزم کا جہاز جسے دن میرے خالے وزیر آزم ادھر ادھر ہم بھی ایک پکڑ کے چکر ماراتا ہوں میں بھی کہیں جا کے مدھا یہ وزیر آزم کا جہاز اچھا وزیر آزم خود میں نیجی دورے پہ پی آئی اے کے جہاز کی کارگو کے اندر بیٹھا ہو مدھا وہ اپنی اتنی انکساری شو کر رہے ہیں شاہرکان عباسی کہ مجھے مدھا مجھے پیئے کے اوپر میں سفر مجھے بٹھا دو جہاز کے اور ان کا جہاز لے کے دنیا گھوم رہی ہے کبھی خواج آسف نکل جاتے ہیں ہاں جہاز ان کا چنچی رکشہ بنا ہوئے ہے اچھا وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے صبح صبح یہ کیا مسئبت ہو گئی ہے تو وہ اچانک لندن نکل گئے ایک لیکچر دینے تین روزہ دورے پر لیکچر دینے ابھی تو آئے ہیں مفتا اسماعیل صاحب بھی ان کے ساتھ کہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب مفتا اسماعیل وہ تو مفتا اسماعیل ہے نا وہ تو ایسی مفتے کا آدمی ہے وہ تو اس نے کہا میں بھی ساتھ اس کے لگا رہا ہوں کیونکہ ساکھ دار کو کچھ ہو تو میں وہ تو مجھے کہنا نہیں چاہیے وہ اتنا خوش ہو رہا ہے ساکھ دار کو بستر پر بڑا دیکھ کے مفتا اسماعیل تو یہ تو کراچی کا یہ تو پیسہ لگ جائے تو آپ پیسے بن جائیں وہ ایسی لوگ ہیں سارے یہ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک یعنی کامبران پسوری کا ایک دوسرا کریکٹر ہے بس سمجھ لیں مال پکڑو کراچی کے سٹاک مارکریٹی دور دور لگا کے چونہ لگا کے نکلو یہ ایسی دھندا کرو نکلو اچھا اب مسئلہ یہ کہ وہ مستحادت گیا کہ سار میں بیگ اٹھاتا ہوں نا آپ کا میں ہوں نا سار یہ تو سار چھوڑے انساق دار میں ہوں سار آپ کو پوری ایکانومی پوری گلوبل ایکانومی سار میں تو سار جو ہے نا وہ افریقہ کی پتہ نہیں کونسی یونیسٹی سے میں نے پی ایج ڈی کی ہوئی ہے ایکانومی پہ اور وہ سومالیہ کے اندر جو معاشی حالات ہیں سومالیہ کے میں ہی تو ذمہ دار ہوں سار اس کا کتنی زبدس ایکانومی ہے سومالیہ کی یوگنڈا کی ان سارے ملکوں کی یمن کی میں تو میں آپ کو ایسی بنا کے چکھاؤں گا سارا اب وہ انہوں نے کہا جیار کیا مسئیبت ہے بیک تو میں خود اٹھاتا ہوں اپنا اچھا میں نے کہا چلو رکھ لو ساتھ وہ اور کچھ نہیں پاورو پینٹ بھی پریزنٹیشن ہی دے دے گا وہ مصطفی میں سالا کے ساتھ لگ گئے اسی جہاز میں اب یہ حسن تفاق دیکھیں آپ حسن تفاق دیکھیں یہ پیپلز مسلم پیپلز مومنٹ کا کہ اسی جہاز میں ہمارے بھائی گائرہ صاحب کے بھی جانے کی خبر ہے اور شیئر ہمار صاحبہ بھی ساتھ جا رہی ہیں انہوں نے مطلب لیکچر کے انکو پر دینا ہے یہ ان کو لیکچر دینا ہے اچانک جو ہے نا کچھ ہوا خاموشی سے ایک مشورہ میرا مانا میں نے کہا تھا نا لندن نہ جائے زرداری صاحب دبائی سے واپس آنے دبائی سے رات کو گیارہ بجے یا ساڑھے دس بجے یا پونے گیارہ بجے یا ساڑھے گیارہ بجے زرداری صاحب خاموشی سے جیسے دبائی گئے تھے ویسے واپس آگئے لیکن لاہور آئے اس لاہور جہاں میاں محمد نواز شریف اچانک بچھرا ہوا بھائی کافی دنوں سے میاں نواز شریف صاحب نے یہاں عدالت سے نکلا ادھر پہنچے زرداری صاحب لاہور بیٹھے اب کوئی پوچھے زرداری صاحب سے اب نہیں ہو رہا کھیلوں کا کھلاڑی خطروں کا کھلاڑی پڑا اور ڈالیں گے نا 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 خاموشی سے زرداری صاحب لاہور میں نواز شریف صاحب لاہور میں لیکن آج تو یہ تاثر دیا گیا کہ تعلقاتے سیدھا ہیں یہ طرح میں بازیاں وہ اس کو فون آیا یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں نواز شریف صاحب کو نہیں بچائیں گے ایسے ہیں ایسے ہیں نواز شریف صاحب کو بچائیں گے یہ نواز شریف صاحب کو اللہ کے پکڑ میں اللہ معاف کرے یہ بدماشیہ تو اللہ کے پکڑ میں یہ پوری بدماشیہ زرداری صاحب کا نواز شریف کو یہاں تک پہنچانے میں میاں نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب کا تو مکمل تعاون تھا کہ یہ بچے وہ تو عدالت میں نہیں کہہ تھے عدالت میں تو عمران خان اور شیخ رشید اور سراجرہ کہہ تھے یہ کان سے آگئے زرداری صاحب بچ میں یہ تو آخر میں جب فیصلہ خلاف ہو گیا تو یہ پھر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے میں آپ پوزیشن میں ہوں یہ ایسے ہیں ایسے ہی ہوں چوری چکلے دیکھیں میں بار بار بات کہتا ہوں نظریاتی طور پر سب ایک ہے یہ بدماشیہ سیاسی اختلافات ہیں اور نظریہ کیا ہے لوٹ مار چوری پیسہ باہر لے جاؤ حکومت بناو گراو ایسے بلیک مل کرو ریاست وہ ایک ہے سارے اینٹوز 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 دیکھیں اب سامنے آ رہی ہیں چیزیں اب جناب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ ادھر سے اچھا یعنی ہمارے بھائی اتزاد ایسے صاحب نے مریم کو چڑھا دیا آگی مریم کتنی نظریاتی مریم بہت اچھی ہے اچودنی سار جو ہیں اپنی قیادت کو مشورہ دینا انہیں سوری انہوں نے آگے سے پھر میرا خواست کس نے کہا پیپوز باڑی کا جواب یہ ایسے ہیں سارے ایسے اب لاہور میں بیٹے ہیں لاہور میں دھوند ہے لاہور میں دھوند ہے موٹر ویپی دھوند ہے دھوند میں کسی کوئی نظر نہیں آرہا کون کیا کرے کیا کرے اس وقت میں لفظ احتمال کر رہا ہوں یہ این ار او کی بھیک مانگ رہے ہیں ایک این ار او کس سے ہوتا ہے این ار او تو ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا مشارب لگتا اب کس کے ساتھ این ار او کریں اسٹیبلشمنٹ تو کہی رہے ہیں مائن اور کاربون کے ساتھ کھڑیں یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج جا کے ججوں کے اوپر دباؤ ڈالے یعنی کس سے این ار او کر رہے ہیں یعنی ہم جو ہیں یعنی یہ ہواوں میں کہتے ہیں نا ہواوں میں گھونسے چلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آواز کہیں سے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آج ہے وہ ان کو نہیں مل رہا اور پھر اس کے بعد بلیک میل کر رہے ہیں ریاست کو بلیک میل کر رہی ہیں مسلم پیپلز مومنٹ کہ اگر بھئی وہ کیسے کیا کریت بھئی فوج تو عدالت کے انڈر آتی ہے عدالت ابھی بلا کے ون نائنٹے میں دبردوس کر دیں سب کو اٹھا کے ڈال دیں ایسی ایل میں ڈالا ہوا ہے نا عدالت نے ڈالا ہوا ہے فوج نے ڈالا ہوا ہے شرجیل ممن کو یا فوج نے ڈالا ہوا ہے ان کو ڈاکٹر آسیم کو نہیں عدالتوں نے ڈالا ہوا ہے یا کراچی میں جو پیش ہو رہے ہیں عدالتوں کے سامنے سارے لوگ ایم کی ایم کے فوج نے ڈالا ہوا ہے عدالتوں نے ڈالا ہوا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے متھے وہ عدالتیں لگ گئے اچھا میاں نواشیف کا کہہ رہے ہیں ہم آمرانہ عدالتوں کے کیا انہوں نے کوئی بیان دیا بڑا بہت ہی درد بھرا بیان ہم آزاد عدلیہ کے خلافے اس عدلیہ کے ساتھ نہیں ہیں جو ڈکٹیٹروں کو لائے بھائی ڈکٹیٹر کو مشرف کو آپ نے دبردوس کیا تھا سجاد علی شاہ کو اٹیک کر دیا صاحب نے عدالت کے اوپر کیا باتیں کرتے ہیں آزاد عدلیہ کون سی آزاد عدلیہ افتخار چودری کے لیے نہیں آپ نے تحریک سلائیٹی میں سب طرح معذرت کے ساتھ آپ نے تحریک سلائیٹی اپنی حکومت حال کرنے کے لیے پنجاب میں اور آپ نے نام رکھا تھا اور پندرہ دن رہ گئے تھے افتخار چودری صاحب کے تو افتخار چودری صاحب نے ایک فیصلہ ان کے خلاف کر دیا تو انہوں نے فواد عدل فواد کو پوچھے یار کتنے دن رہ گئے ہیں اہتے ساڑھا ججی نہیں ہے انہوں نے کہا جی پندرہ دن کیا تو پندرہ دن وہ پندرہ دن رہ گئے انہیں یہ تو حال ہے آزاد پندرہ دن ہو اور افتخار چودری رہ گا یہ تو آپ کو آزاد علیہ سے آپ کا محبت اور آپ کا خلوص اور سا تو یہ ایسے ڈامے بازی ہیں ان کی یہ سارے اور یہ ریاستہ تو کیا بلیک میل کر رہے ہیں یہ بلیک میل ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر این آر او نہیں کیا یعنی دونوں میسے بھیج رہے ہیں الگ 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 مطلب زردائی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ این آر او کل این آر او کیا کریں آپ کو سب سارے کیسز معاف کرتے ہیں اوزائر بلوچ کو کیا کریں وہ آگے یہ تو معاملے چل رہے ہیں نا چھوپے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں اوزائر کے ڈیے کا پھر وہ اٹھا لیا وہ ناصر عباس وہ ناصر عباس جو ہے وہ ایک مطلب وہ نام بتاتا جا رہا ہے کہہ لے دوسرے بندے کو اٹھا لیا ہاں ہاں ادھر سٹاک بروکر پکڑے وہ سٹاک بروکر سارے ان کے تو کھاتے انہی کی تو مریلونڈنگ کی ہوئی ہے سب نے یہ ٹارگٹ کیلرز کو پیسہ دینا یہ دنے ساری ہی ہیں اب جناب اس میں اس پوری صورتحال میں این آر او نہیں ہو رہا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بلیک میل کریں اور اس دوران ہم وہ احتساب کمیشن کا بلک اپروک کروا دیں اگر ہمارے ساتھ معاملات تیہ نہیں ہوتے اور یہ تاثر یہ تاثر کے بھیج رہے ہیں اریکو کہ ریاست ایک ساتھ کیسے لڑ سکتی ہے سب سے یعنی یہ پیپل بارٹی سے بھی لڑے مسلم لیگ نواز سے بھی ریاست ریاست نہیں عدالت یہ کہہ رہا ہے تو ہم سے بھی لڑے ان سے بھی لڑے ایم کیم سے بھی لڑے ان سے بھی لڑے سب سے بھی لڑے تو ہم سب سے تو لڑ نہیں سکتی یہ بدماشیہ کا جو گجوڑ ہے پوری ایم کیم کو دیکھنے نہیں ہو رہا یہ دین میں رکھیں نہ پوری پیپل بارٹی کا دیکھنے یہ جو یہ جو بدماشیہ جس میں بیوروکریسی جس میں تمام عدار ہو یہ جو ہے یہ بدماشیہ کا جو گجوڑ ہے یہ تو ہم تو اتنے طاقت ہیں ہم سے ریاست کیسے لڑ سکتی ہے لیکن فض بھی گئے ہیں ساتھ فض تو گئے ہیں نا شکلیں تو دیکھیں نا کیا ہے آپ شکلیں دیکھیں ان کی کیا شکلیں ہوئے ہیں آپ ان کا حال تو دیکھیں نا کیا ہوگا ہوگا ہے جو رہنما کوس رہے ہیں مسلمی نواز کو ان کی شکلیں دیکھیں ان میں سے کوئی آدمی لگ رہے گا ان پوزیشن میں یہ واقعی نہ نہ ایسے ہمیں کا تازمہ داری اس کی ہوگی ذرداری صاحب کا کال آجائے گی ذرداری کہنے ہیں انہیں کس کی کال آئی تھی خودشیشا یہ ڈرامے بازیاں ساروں نے اندر ہونا ہے دھبردوس ہونا ہے جو ان میں سے اچھے ہوں گے پاک صاف نکلیں گے یعنی جن پر میگا کرپشن نہیں ہوگی یہ باقی معاملات نہیں ہوگی نکل کے آ جائیں گے چنی میں سے یعنی وہ کیا تھا چھارج تو بھیلے چنی بھی بولے یعنی یہ ایسی وہ اہمی قوم کا بیچ میں وہ اور سمجھ کچھ آنی رہا اچھا اب میاں صاحب ہو سکتا ہے لندن چلے جائیں میاں صاحب ہو سکتا ہے لندن چلے جائیں ادارت نے بولا کہ کہا کہ گواہوں کی ضرورت بھی نہیں میاں صاحب رہیں تو رہیں نہیں رہیں تو چل لندن چلے جائیں دوبارہ جرزاری صاحب نے رہنا ہے پاکستان مزید اسلام پاس آ جائیں کراچی چلے جائیں لڑکانا چلے جائیں تھٹا چلے جائیں لندن چلے جائیں امریکہ چلے جائیں جہاں سے ریداری صاحب نے جانے جائیں این آروں نہیں ہو رہا ان کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا آسم کو بٹھا کے رکھو انہوں نے خربوش ڈاکٹر آسم کو پاس کہ تو بیٹھا رہے تو نہ بھاگ جانا کہیں سنیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دبائی کیوں کہیں دبائی اللہ جانتا ہے واپس کیوں آئے اللہ جانتا ہے کیوں بیٹھے اللہ اور میں اللہ جانتا ہے اب وہ والی صورتہ آل آ رہی ہے نا کہ ہم اکھٹے ہو کے اور پھر اب یار اور کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تو الیکشن کمیشن کا یہ نیب والا محملہ تاکہ اور ایک تنہوں پیدا ہو ملک میں اور ساتھی ون ایٹی فور تھری کو اڑا دو جس کے تیہت نواز شریف صاحب کا پورا کیس بناتا اس کو پارلیمنٹ شوڑا دو مل جو اس وقت تائم آگیا اب مل جو یار بہت ہو گیا یہ تماشا بھی نہیں چل رہا ہم اپوزیشن کا کرتے ہیں تو بھی نہیں ہمارے مسائل ہلو رہے ہم ایسے ایسا کرو ریاست کو ملک کو یہ ایسے دبردوس کر دو اللہ معاف کرے یہ کہیں تک جا سکتے ہیں ان کے اربوں روپے فانسے ہوئے ہیں اربوں روپے یہ اربوں روپے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بدماثیہ ہیں انہوں نے اپنے بندے مروائے ہوئے ہیں انہوں نے جج مروائے ہوئے ہیں انہوں نے اگوا کروئے ہوئے لوگ انہوں نے دہشت گردیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے ان کے لیے کیا ہے اس وقت عربوں روپیہ ان کا اور ان کو ایسے نوشتہ دیوار پر نظر آ رہا ہے اپنے انجام اب اس میں اس بات پر غور کریں جو چودری نصار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے انہی سو سبتر سے زیادہ اس بات پر اس جملے پر غور کریں انہی کی ہیں نا انہی میں حالیہ دنوں میں وہی تو اجلاس سن کے نکلے ہیں نا کیا خطرہ ہے خطرہ یہ ہے کہ باہر کی طاقتیں ان کی مدد کے لیے آئیں گی اور دہشت گردی کروائیں گی جو میں بلیک سوان کہتا تھا یا یہ خود دہشت گردی کروائیں گے ملک کے اندر آنے والے دنوں میں اتنا انگامہ کروائیں گے اتنا انگامہ کروائیں گے کہ اس کے نتیجے میں یعنی اور میں آپ کو ایک بات اور بات میں کھل کے اس سے زیادہ بات نہیں کہنا چاہ رہا اگر اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت لپیٹی گئی جس کے امکانات ہر گزرتے روز کے ساتھ شدید تر ہو رہے ہیں جی اگر جمہوریت لپیٹی گئی اس کے ذمہ دار یہ بدماشیہ ہوگی ان کا خیال ہے کہ شاید جمہوریت لپیٹی نہیں جا سکتی اللہ کرے کہ جمہوریت رہے اللہ کرے کہ جمہوریت رہے لیکن اگر جمہوریت گئی تو پاکستان میں پہلا مارشاللہ لگے گا پہلی دفعہ نہ یہ مشرف کا مارشاللہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی الیکشن ہو گئے اور اس کے بعد پیٹی آرز بن گئے اور کیوں بن گئی نہ یہ زیولک کا مارشاللہ ہوگا جو صرف لگا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف اور نہ یہ وہ مارشاللہ ہوگا کہ جس میں ایک بیروکریٹ کا اور ایک ایوک خان کا جھگڑا ہو گیا پہلا مارشاللہ ہوگا پاکستان کا اگر جمہوریل نے پیٹی گئی اور اس کے ذمہ دار یہ بدماشیہ ہوگی دہشت گرد دوسری بات کیا تھی معیشت کے اوپر فوج نے دوسری بات کیا تھی جو معیشت میں سیمینار ہوا تھا کراچی میں معیشت کے ساتھ دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ نیشنل ایکشنل پلان میں ہم نے ذرامت نہیں ہو رہا جی بلکل اس بات کو سائیٹ پر سب رکھتے چلے گئے کہاں گیا نیشنل ایکشنل اور نیکٹا کے در کہ یہ جو موصول گھومتے ہیں ایسا نکبال ان سے کوئی پوچھیں نہ کہ نیکٹا پہ کیا 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 آپ نے آپ ایک ذات میں انجومن بنے ہوئے ہیں آپ بنے ہوئے ہیں فائننس منسٹر فورم منسٹر سارے کے سارے آپ بنے ہوئے ہیں نیکٹا پہ آپ نے کیا کتنے جلاس آپ نے طلب کی ہیں نیکٹا پہ آپ کا وزیر خزانہ باہر جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور یعنی سارا کچھ ہونے کے بعد باستیفہ نہیں دے رہا ہو عساق دارو مطا آپ گئے ہیں ساتھ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کوششکی کے موجودہ آسکری قیادت کو بھی اٹھا دیں بار اکتوبر کرنے کی بات لیکن پرابلم کیا ہوئی اور شاید خان عباسی یہ خود کریں لیکن پرابلم ہی ہوئی کہ ان کو کوئی زیاؤدین بٹ نہیں ملا ان کو کوئی زیاؤدین بٹ نہیں ملا بار اکتوبر کی طرح انہوں نے کوشش کی کچھ عرصہ پہلے کیونکہ یہ کسی سے خوش نہیں ہوئے عدالتوں کے اندر انہوں نے کوشش کی اسکری عدالتوں نے کوئی پورا پوری کوش نہیں ہو رہی یہ سر مارے دیوار سے اور وہ جملہ نکلا نا آج کہ ہم تو ٹکر نہیں مارتے کوئی ٹکر ہمیں مار جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ کوئی ٹکر آپ کو نہیں مارتا آپ دونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ ملے ہم ٹکر مار رہے ہیں لیکن جو ٹکر ہے نا وہ ٹکر نہیں ہو کہ اس بار اس بار لوگ کچھ لے جائیں گے اس کے نیچے یہ ان کو اور یہ الیکشن آج ایسا نقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن آگے پیچھے ہوئے تو پیپلز پارٹی جمعے دار اب ان کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے الیکشن یہ خود آگے پیچھے کروائیں گے عمران خان اپنی سیکیورٹی بڑھائیں میں کھل کے بات کر رہا ہوں عمران خان اپنی سیکیورٹی بڑھائیں کراچی کے اندر ایمکیو ایم اور پی ایس پی کے لوگ آپس میں بلکل تناؤ ختم کریں اس وقت مطلب وائلنس کی طرف کراچی کو نہ لکے جائیں جہاں پر یہ کچھ بھی کروا سکتی ہے دونوں دوست رہیں آپس میں کراچی کے ایشیوزیں جو کچھ ہیں کراچی پرامن ہے اس کو ویسے رہنے دیں آپس کے مسائل حل کر رہے ہیں کوئی تیسری قوت یہ سارے کے سارے بیچ میں انہوں نے جھگڑا کروا دی ہے کراچی میں تو ایک دوسرے میں نام دلے گا فاروق سطار صاحب اور انیس قائم خانی صاحب اور یہ کراچی کو کراچی کے حالات خراب نہ ہو جائیں عمران خان سیکیورٹی بڑھائیں بلاول سیکیورٹی بڑھائیں زرداری صاحب بھی سیکیورٹی بڑھائیں نواز شریف صاحب بھی سیکیورٹی یہ پروٹوکول والی بات ہو رہی تھی وہ پروٹوکول اپنی جگہ سیکیورٹی اپنی جگہ ہے پاکستان کے حالات کو ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں بیرونی طاقتیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس وقت کیونکہ نیشنل ایکشنل پین سارے بزراء کو چونکہ لگا دی ہے نا آپ نے سارے وزیر اپنے کام دھندے چھوڑ کے چونکہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ وہ خطرہ ہے جس پہ چودر نصار خاموش پیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ انیس سو ستن یہ میں نے نہیں کہا چودر نصار کہہ رہے ہیں سنجیدہ آدمی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چار آدمی موجود تھے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے خالی بتا ہے میں کوئی بات چار لوگ موجود تھے تو یقیناً ایک اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے اور ایک آرمی چیف ہوں گے اور ایک نواز شیف صاحب ہوں گے چار لوگی بات کی نا اور وہ سلپ آف رنگ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں چار لوگوں کو بتا ہے کہ پاک سنگ خطا دو اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں کیا یہ اتحاد اگر کرتے ہیں اور یہ بل پیر کے دن آ جاتا ہے ابھی بیکڈور ڈپلومیسی ہے وہ جو ویکنڈ یہ بل آ جاتا ہے اور یہ نیپ کو اڑا دیتے ہیں اور بل آ جاتا ہے اور یہ ونیٹی فور سی کو اڑا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جی ناظرین ہمارے ساتھ رکھے بلکم بیک ناظرین شیراک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا اور نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ہم پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں اور کبھی کسی نگران جج کو نہیں لگایا گیا نواز شریف صاحب نے پہلی بات تو نگران جج کو اس لئے لگایا گیا کہ جو عدالتوں کا آپ نے حال پہلے کیا ہے پوری بدماشیہ نے نواز شریف صاحب کو ذکر نہیں ہو رہا سب نے کیا ہے ججوں کو مروا دیا ہے اب ریکارڈ آپ دیکھیں اٹھا کے تو ان سب کا ایک ہی ریکارڈ ہے بچے کے اغوا کروا لیے گولیاں پڑھوائیں ججوں کو کراچی میں سندھ میں پنجاب میں ان کی فیملیاں اغوا ہو گئیں خرید لیا آپ نے عدالت کو یا دباؤ ڈالا یا مروا دیا یہ تینی چیزیں اور ججوں کو جج سہبان کو عدالتوں میں توڑ پوڑ ہوئی ہنگامہ پچھلی عدالت میں کیا ہوا تھا پچھلی پیشی میں کیا ہوا تھا جج کے سامنے ٹھیک ہے وہاں پہ جو جج صاحب چلے گئے تھے اعترام اعترام سب کو پتا ہے کتنا ہے اعترام قانون کا اور آئین کا اس ملک کی بدماشیہ کرتی یہ سب کو پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری کے ساری یہ ہے کہ اس میں جو خرشی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں اچھا خرشی شاہ صاحب نے بڑے مزید کی بات کیا بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ خرشی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب زرداری صاحب نے تقریر کی تھی تو آپ نے کس کے کہنے پر ملاقات نہیں کی تھی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس کے کہنے پر آپ جو ہے وہ اچانک ہمارے ساتھ جو ملیم صاحبہ کہہ رہی ہے نا کسی کے کہنے پر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو تقریر ہوئی تھی زرداری صاحب کی وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے خواہی سے تھی یہ مطلب ہوا نا اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ یا فوج ناراض نہ ہو جائے زیادہ میں پچھلے تین سال سے بات کر رہا ہوں اور زرداری صاحب اس میں بلکت صحیح ہیں کہ اس میں نواز شریف ان بورڈ تھے کراچی میں جو اجلاس ہوتے تھے اپیکس ایمیٹی کے اس میں رائی شریف صاحب کی موجودگی میں جو بات ہوتی تھی کور کمنڈر کراچی جو بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے اور زرداری صاحب جو بیٹھے ہوتے تھے اس میں تمام کسی جگہ پر نواز شریف صاحب کا اختلاف نہیں تھا زرداری صاحب کے پوائنٹ افیو سے صرف آتے تھے بیچ میں چودری نصار ورنہ مجھے بتائیں آسیم حسین اور آیان علی کے لیے کیا اسعاد دار نہیں کہے دوبئی کیا دوبئی جا کے وہ جو بار بار کہتے ہیں چودری نصار کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ایک عام کابینہ کا آدمی مجھ سے آگے کہتا تھا کہ آیان علی اور آسیم حسین کو چھوڑیں کون تھا وہ آدمی اسعاد دار ان کو نام مینے چاہیے ان کو شرمانی چاہیے کہ یہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے یہ ایک تھے یہ ایک ہیں اور یہ ایک رہیں گے کیونکہ ان کا مسئلہ ان کے پرابلم ایک ہیں اور ان کا پرابلم ہے مقدمات ان کا پرابلم ہے کہ ریاست کو بلیک میل کیا جائے ان کے ساتھ پورا کا پورا جتھا لگا ہوا ہے جو دونوں کو سپورٹ کرتا ہے سٹاپ بروکر کراچی کے یہ نوٹیبلز پارٹیاں ہو رہی ہیں ایک ادھر سے اٹھ کے او جی ساپ کدھر ہیں جی عام آدمی بھکے کھا رہے ہیں دفتروں کے باہر پنجاب سیکرٹیری اور سن سیکرٹیریٹ میں اور یہ نوٹیبلز جو میں نام لے رہا ہوں نا نوٹیبلز یہ ان کی شامت آئے ہوئی ہے اس شام کو آج دانا جی وہ صاحب وہ نئے نئے آئے ہیں پوسٹنگ ہوئی ہے اور جی ہم دعوت کریں گی جی ان کی ہم شام کو سارا کام ہو جائے گا وہ سیکٹری صاحب بھی ہوں گے آئی جی صاحب بھی ہوں گے وہ دوسرے صاحب بھی ہوں گے سب صاحب آئیں گے وہ جی کام کروائیں گے وہاں پہ فیصلے وہاں پہ ہو جائیں گے یہ نوٹیبلز کی شامت آئے ہوئی ہے اسٹاک مارکٹ دوہزہ چار کی اٹھائی گرائی اس کے بعد یہ پندرہ بیس پاور جو اسٹاک بروکر ہیں یہ پاور گیم میں شامل ہوئی ان کی شامت آئی ہوئی ہے انہوں نے ساری ہاؤزنگ سکیم والوں کی شامت آئی ہوئی ہے سارے کے سارے ان کے خاتے کھل رہے ہیں اور اس کے بعد بے شمار اور چیزیں ڈان لیس کو کیوں نہیں لاتے سامنے یہ ڈان لیس کو کیوں سامنے نہیں لاتے ڈان لیس پہ دیکھیں نا ڈان لیس کی ریپورٹ جو ہے فیور کی تھی جنرل کمر باجوا صاحب نے اور اب وہ پیٹیشن گئی ہوئی ہے عدالت کے اندر آؤ تحشیم کی عدالت نے اگر فیصلہ کر دیا کہ ڈان لیس کو پبلک کر دیا جائے تو آرمی اٹھ رکھتا ہے سیدھا اور اس دن رات ایک رات تھی اس کہاں بعد جن فیصلہ ہوا تھا کہ لوگوں کو اٹھالیا جائے اور وعدہ ماف گوا بن گئے تھے لوگ سارے جن کے نظرہ ڈالا ہے سیدھی وزیراعظم ہاؤس سے کال تھی صحیح تھی خبر غلط خبر تھی چھوڑ دیں اس کو خبر صحیح تھی یا غلط تھی چھوڑ دیں مگر وہ خبر تھی وہ خبر چھپائی گئی تھی خاص طور پہ خاص انگل پہ اور آج جا کے آپ کو اس ڈان لیس کو جوڑیں خوضہ آسف بات نہیں کر رہے وہ بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات باقی نوچی ریپورٹ اب یہ ایک جج کا ٹانسور کر دی باقی نوچی ریپورٹ اینگلنگ ایسے ہو رہی ہے عدالت بالکل اپنی جگہ کھڑی ہے یہ جن میں رکھیں نئے بات کیا کہہ رہا تھا نئے بات کیا کہا کہ کیپٹنس افزر کی گرفتاری دیں ہمیں جی ان کی رہائی کو چالنگ کریں ان کی رہائی کو چالنگ کریں ان کے وکیل دوڑ گئے ہیں سارے کے سارے ڈبا نمبر دس کرن لگا تھا اس دن خوضہ آریس صاحب کو کہ میں پیچھے اٹھ گئے تھے وہ مطلب میں احترام کے حضر کروں کہ میں نہیں کھولوں گا میں نہیں چاہتا ہی کھولے ڈبا نمبر دس کیوں کیا تھا اس میں ڈبا نمبر دس میں اب یہ ڈبا نمبر دس کھولو ان کو چھے مہینے بعد آٹھ مہینے بعد یاد آگیا ہے ڈبا نمبر دس کھولو ڈبا نمبر دس کھولو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈبا نمبر دس کھولے گا میں نے آپ سے کہا نا محمد جمیل کا قتلو محمد سلیم کا قتلو اب وہ تین قتلوں میں تو اندر جانا ہے نا تو ہی چاہ رہے ہیں کہ پانچ سا کھل جائیں یا ہزار کھل جائیں انجام تو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ تو ہوگا چاہے وہ فیور میں ہو چاہے وہ اگنشٹ ہو اصل بات یہ ہے اصل بات جو میں پھر کہہ رہا ہوں جمہوریت اگر گئی تو پہلا مارشاللہ لگے گا پاکستان کا اور یہ چارے کے جمہوریت چلی جائے لیکن لیکن ان کے خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے اگر پوری ہو گئی ان کا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی اللہ کرے کہ نہ ان کی خواہش پوری ہو اور مارشاللہ جمہوریت نہ آٹے جو بھی کچھ ہوگا وہ ہو سکتا ہے مارشاللہ ہوئی نا ہو سکتا مارشاللہ ہی نہ ہو بار اکتوبر کو نواشی مارشاللہ کا کہتے ہیں وہ تو کہہ نہیں تین اکتوبر آج تین نومبر ہے نا سوری تین نومبر دس سال ہو گئے نا وہ تین نومبر کو مارشاللہ کہتے ہیں وہ تو بار اکتوبر کو مارشاللہ کہتے ہی نہیں ہے اور نہ نواشی نہ مشہرہ صاحب نے کہا مارشاللہ کہے انہوں نے اسیمبلی باہر رکھی تھی اور اسیمبلی یہ صدر میں موجود تھے اور فان صدیقی موجود تھے اور سارے لوگ موجود تھے اسیمبلی موجود تھی اسیمبلی تو نہیں جوڑی تھی اس بار اگر مارشاللہ لگا اللہ نہ کرے جمہوریت گئی اللہ نہ کرے تو آئین اس وقت آئین محتل ہوتے تھے اس بار آئین محتل نہیں ہوگا اس بار کوئی آرٹیکل سکس ہوگا نہیں آئین میں یہ جمہوریت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنے ساتھ گئی اس دفعہ گئی ان کی وجہ سے تو اپنے ساتھ آرٹیکل سکس بھی لے جائے گی اس لیے ان کو بہت سو سمجھ کے یہ دیوار سے ٹکر ماریں تو یہ بات سوچیں کہ ٹکر مار کے ان کا سر پھٹنا تو دور کی بات ہے پوری دیوار ان کے سر پہ گرے گی اس دفعہ یہ جہاں معاملات کو لے کے جا رہے ہیں یہ میں نے کہا نا دہشتگردی کی طرف جا رہے ہیں کہ این ار اونی اور دہشتگردی یہ جو ہے نا کہ ہم مانتے ہیں قانون کو ہم آئین کو مانتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ ساری ڈرامے بازی ہے اور پارلیمنٹ ایر ایلیمنٹ صرف اس لیے انہوں نے انتظار کر رہے ہیں کہ دو دن کے اندر یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کسی کسی کام کرے ورنہ لندن نکل جائیں ہم ہاں بات کریں اور پیچھے کوئی یہاں پہ یہ پلان کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں میں آپ کو مطلب میرے پاس اطلاعات ہیں میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کوئی چودرن سار نے جو بات کی تھی کی خطرات ہیں میرے پاس میں اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا کہ پہنے پھیلے یہ دہشتگردی پراپر پلان کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں دہشتگردی ہو چاہے کراچی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو اور اس کے بعد یہ اس میں سے بچکے نکل جائیں اور ان کے سائر کے دوست میں ان کی مدد کریں گے ناظرین بریک ساکر میں اپنے گفتگو جائی رکھیں گے ہمارے ساتھ بریک ناظرین چاہے پر نواز شریف صاحب نے آج جیوی کہا کہ کرپشن کیسز ہیں یا کسی ٹھیکے کے پیسے لے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بار مارشلللہ لگا پاکستان میں تو پہلی بار مارشلللہ لگا نہیں اللہ نہ ہاں اگر لگا تو کیونکہ آٹیکل سیٹس نہیں ہوگا اس میں آئین ساتھ چلا جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ مارشلللہ لگے لیکن ان کی پوری کوشش ہے اچھا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک اور بڑی مزدار بات کیا انہوں نے کہا کہ میرے پر کرپشن چارجز کوئی لگیں ہیں یہ بھی انہوں نے غالبا کہا کہ میرے پر کوئی کرپشن چارجز نہیں ہیں کوئی کرپشن چارجز نہیں لگے میاں صاحب کے تو یہ گارڈ فادر کون ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے پر جج صاحبان نے کوئی کرپشن چارجز نہیں ہے یہ گارڈ فادر کون ہے سیسیلین مافیا کس کو قائد میں نے کہا رہا ہے ایک عجیب وہ غریب قسم کی منطق ہے جو منطق اب وہ ایک اب یہ نعرہ کچھ دنوں میں بدماشیہ کو بدلنے والا ہے یہ مجھے کیوں نکالا سونا ہے مجھے کیوں پکڑا ٹیک ہے بات یہ ہے میاں صاحب کو چاہیے کہ اس کو قانونی طور پر لڑکے وہ ناکام ہو چکے ہیں دباؤں پر ناکام ہو چکے ہیں اب وہ کہہ رہے ہم لڑیں گے مریم نوازہ میں لڑیں گے عدالت سے لڑیں گے پتراؤں کریں گے عدالت پر عدالت کو آپ ترامی منظور کر رہے ہیں عدالت ایسے کورے میں بھینگتی کی ترمیم کو پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر جب نکلے تھے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں جیسے ہم تو پانچ لوگ کون تھے اگر فیصلہ لکھا ہوا تھا توہین عدالت کو مستقل ہو رہی ہے عدالت کا احترام کرتے ہیں اس لئے احترام کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی پرابورٹی سے عدالت نہ سیل کر دے آپ کی جہدادیں نہ ضبط ہو جائیں ورنہ احترام ان کی عدالت کا احترام یہ جوتی میں رکھتے ہیں عدالتوں کو اس لئے کہ پیسہ نہ پکڑا جائے وہاں پہ ان کی ایسی علمہ میں نام نہ جل جائیں ان کو رستے میں نہ روک لیا جائے ان کے ریڈ وارنٹ اس لئے احترام یہاں دا رہا ہے خواہ احترام تیرے کی بدمش کیا اور دوسری بات جو میں آپ سے یہ نوٹی بلز کی بات کرتا رہا ہوں پروگرم میں ان کا ان کا یہ اب کیا کرنے والے ہیں میری گزارش ہے میری گزارش ہے آہ التماس ہے اس ملک کے جو آنسٹ آفیسرز ہیں کسی بھی دپارٹمنٹ کے کسی بھی دپارٹمنٹ کسی بھی عدارے عدالت سے ہوں وہ عسکری شخصیات ہوں بیروک اور اسی ہوں یہ نوٹی بلز کی گھر جانا بند کریں یہ نوٹی بلز کی پوری لسٹیں بن رہی ہیں یہ بنا رہے ہیں خود کہ ان کو بدنام کریں وہ ہماری پارٹی میں آئے ہوئے تھے وہ دیکھیں نا جی پوسٹنگ ہو گئی تھی انواقل میں تو وہ جناب دیکھیں جی ہم نے بھیجاتا نا بومبے بیگری کا کیک وہ دیکھیں نا پارٹی ہو رہی تھی وہ فلانہ ہو رہا تھا نا بیٹے ہوئے تھے ساتھ سے یہ پورا اس وقت ایک گڑ بڑ کرنے کے چکروں میں ہیں کراچی میں بھی وہ دیکھیں نا کئی بلائیوں نا ناک کی پارٹی ہو رہی ہے وہ جی صاحب شام کو گھر پہ آئیں گے نئے نئے یہ بھابی توفہ لے نا یہ تسوری کے آپ سونے کا سیٹ لے نا بھابی یہ ساری وہ پارٹی ہیں نا یہ ساری وہ پارٹی وہ کریں نا ایسے کریں نا وہ ہمارے گھر آجے ہیں نا دو بھائی دیفینس کلپٹر میں کہیں دیکھیں نا بیسمنٹ میں پارٹی چل رہی ہے تو اوپر وہ ہو رہا ہے تو اوپر کھانا ہو رہا ہے توچہ جی سارے بیروکریٹس کو وہ سارا کا سارا یہ پلان کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نام ہیں اس میں سٹاک بروکر بھی ہیں اس میں منی چینجرز بھی ہیں اس میں باقی شخصیات بھی ہیں اور اس میں ان سب کے ہاتھ پڑھنے والے ہیں ریاست سے آپ نہیں لڑ سکتے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت کچھ نہیں ہوگا اس وقت کیا ہوگا اس وقت دنیا یہ کر رہی ہے اوہ بھائی ایک منٹ ایٹھ جائیں اردو کو انہیں پھڑکا کے رکھ دیا سب کو کس دنیا میں رہتی ہیں آپ قطر کو دیکھیں لوگ یوں ایسے چینج ہو رہے ہیں کس کو انٹرسٹ ہے کہ آپ کے جب کے ہومن رائیٹ میں آپ وہ بندے آپ کے کون کھڑے ہوں گے وہاں پر باہر کون کھڑا ہو کون کھڑے ہوئے وہاں پر کون کون کھڑا ہوگا وہاں کوئی ہوگا باہر میں وہاں پر وہ جعفر خوزہ کھڑے ہوں گے یا انور مجید کے بچے کھڑے ہوں گے وہاں لے کے لندن میں ہمارے اببو کو اور ہمارے اببو کے دوست کو رہا کرو کون کھڑا ہوگا یہ کسی کس دنیا میں رہتی ہیں وہ ہٹو بچے ہٹو بچے غائب ہو جائیں گے تو مسئلہ یہ ہے اور کیا حسین نحسین نواز کھڑے ہوں گے اسے ہاتھ میں بینر پکڑ کے اور ساتھ ان کے حساگڑار کھڑے ہوں گے ڈرپ لگا کے کیا کیا ہوگی ہے ان کو یعنی کوئی ٹنڈا منڈا کس کی کمر میں درد ہے ٹیڑے میڑے کھڑے ہوں ہیں سارے مطبع یہ نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں یہ دبردوس ہو جائیں گے ٹوٹل اس لیے ریاست کو بلیک میل کرنا بند کریں اور انسان نہیں بن سکتے تو انسان کے بچے بن جائیں جی شکریہ راکھر صاحب ناس جین کل دوبارہ ملتے ہیں مہر شیخ ترسیل حافظ آپ نے دوستو رشد دعوی بردونوا کے لوگوں کا سب خیال کے گئے اللہ حافظ